پاک سرزمین پر جان نشاور کرنے والے لانس نائب محمد علی سفردے خاک شہید کو ان کے آبائی لاکے ڈومیلی میں سفردے خاک کیا گیا نماز جنازہ میں پوجی شخصیات سمیت مقام افراد کی بڑی تعداد میں شرکت بیٹے نے سرفخر سے بلند کر دیا شہید محمد علی کے والد ریٹائر نائب صوبیدار لیاقت علی کی میڈیا سے گفتگو آگے بڑھیں گے پاک افغان بارڈر پر ملکی دفاع کے لیے جامع شہادت نوش کرنے والے لانس نائب محمد علی اور امداد اللہ کو ان کے آبائی گاؤں میں سفردے خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں آلہ فوجی افسران اور مقام افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی لاس لائک محمد علی شہید کا جزدے خاکی ابائی گاؤں پہنچا تو اہل علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی اہل علاقہ کی بڑی تعداد اور آلہ فوجی شخصیات نے نماز جنازہ میں شرکت کی جس کے بعد محمد علی شہید کو فوجی ازازات کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا شہید کے والد ریٹائر نائب صوبیدار لیاقت کا کہنا ہے کہ بیٹے کی شہادت نے سرفخر سے بلند کر دیا اور بیٹے نے شہادت جیسا عظیم ردبہ حاصل کر کے اپنا فرض ادا کر دیا ہے پاک افغان بارڈر پر ملکی دفاع کے لیے جامع شہادت نوش کرنے والے لانس نائک محمد علی کا تعلق صحابہ کے علاقے جو میلی کے نواہی گاؤں رسول پور سے تھا لانس نائک محمد علی شہید 10 اکتوبر 1982 کو ابائی گاؤں رسول پور میں پیدا ہوئے اور تعلیم حاصل کر کے وطن کے دفاع کے لیے پاک فوج میں شمولیت اختیار کر لی شہید کے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں لانس نائک محمد علی شہید کے والد پاک فوج میں ریٹائٹ نائب صوبیدار ہیں